دیکھو نا جی جیل اچھے جیڑا شور بے علی گونگلو سانو انہا کھوائے نے اے ساڑھے واسطے نوے نہیں مدرسے جیندے نالو پتلی سالن اسی کھا دے نے سمجھ آئیے جیڑیاں ڈالاں تو جی سانو کھوائیاں نا جیل اچھ اے دن نالو زیادہ پتلیاں ڈالاں اسی مدرسے ج کھا دیا نے اے تھے علماء بیٹھے نے کہ مدرسے دے اندر جدو دال پک دی سی نا ساڑھے قدوری کنز پڑھ دے آنا ساڑھے بندے بحث کر دے سن کہ شریع طور پر بحث کی جائے کہ اس دال سے وضوح ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو جس وقت اس قسم دیاں دالاں تو گزر کے ایسی نہیں نہ مرے ساڑھی تے خیر ہے کہ بھلا جتوں واری جناب دی آنی مزا تے آنے او دو اسا انہوں یاد آیا اساڑھے وٹے گل سنانے انہوں نے کہا کہ بکری مگر دوڑیا بھگیار سریکی ناہر کے انہوں نے تو دوڑیا تے آگے آگے دلدل کچڑ کھوبا تھوڑا آگے جہاں کے بکری فاس گئی تو پچھو جناب بڑی شان مل ٹردہ ٹردہ بھگیار انہوں نے کہا یہاں کتے جان لگی اور ٹرے آدھے آپ بھی فاس گیا تو ان دو قدمہ نہ فاصلہ نہ ہیلن جوگا نہ ٹرن جوگا نہ بکری نکلن آلی دینا ہو بکری حسن لگ بھئی انہوں نے کہا جیڑی مصیبت ہے جو میں فسیاں تو بھی ہوندے چی فسیاں حسن علی کیڑی گا لی انہوں نے کہا حسی میں اس گل نوہا کہ میرا تے کوئی سائن ہے میرا تے سائن کوئی ہے جدو شام انہوں نے دیکھنا ہے کہ میرے ریوڑے چو ایک ناگ گھاٹے انہیں لبدیاں میری فکر کر دیں آ جانے انہیں میں نوہ لے جانا ہی ہے تے انہیں تیری طبیعت بھی صحیح کرنی ہے تے تو اپنی فکر کر کے تیرا بھی کوئی سائن ہے کہ کوئی نہ گل صرف اتنی ہے کہ اسی تے جدو اداس ہوئے اسی تے حضور دے نعرے لائے اسی تے جدو اداس ہوئے اسی تے لپیک دے نعرے لائے اسی تے قید تنہائی ہے جدو پریشان ہوئے اسی تے اللہ تبارک و تعالی دے حبیب نو پکاریا رب نو پکاریا انہیں حبیب نو پکاریا انہیں پیاریانو پکاریا اللہ دا قرآن پڑھے آ حضور تے درود و سلام پڑھے آ آیا آیا دین آیا دے نعرے لائے سارا کچھ کی تا سارا تے دل گیا لگ کی بلا ہون آپڈی سوچوں کے جناب کی کرام